موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلے کہ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایات پر ویزر ویزا یعنی ٹور اس کی ویزا کی میاد میں توسیح کی گئی ہے ناظرین وزارت خارجہ نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بیان میں کہا ہے کہ ان ویزوں میں توسیح کی جائے گی جو مملکت کی جانب سے سفری پبندیوں کے باعث استعمال نہیں کیے گئے ہوں گے ناظرین وزارت خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ویزوں میں توسیح خودکار نظام کے تحت کی جا رہی ہے ایسے تمام ویزے جو 24 مارچ 2021 سے پہلے کسی بھی ملک سے جاری ہوئے ہوں ان میں شرط کے مطابق خودکار نظام کے تحت توسیح ہو رہی ہے ناظرین جن لوگوں کے ویزوں میں توسیح کی جا رہی ہے انہیں ان کی ای میل پر اطلاع دی جا رہی ہے ای ویزے کا نمونہ بھی ہمراہ بھیجا جا رہا ہے جس میں اس بات کی وضاحت مجود ہے کہ توسیح کے بعد ان کا ویزا کب ختم ہوگا خیار رہے کہ سعودی عرب نیشنل انفرمیشن سینٹر کے تعاون سے کرونا مباسے نمرنے کے لیے مقررہ فاسد ادابیر سے پیدا ہونے والے مسائل کم سے کم کرنے کی پولیسی کے تحت ویزوں میں توسیح کر رہا ہے ناظرین سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایسے تمام ٹوریسٹ ویزے جو چوبیس مارچ دوہزار اکی سے پہلے کسی بھی کنٹری سے ایشیو ہوئے ہیں ان میں آٹومیٹک فری میں اکسٹینشن دی جا رہی ہے جو سفری پبندی کی وجہ سے استعمال نہیں ہوئے اور جن لوگوں کے ویزوں میں توسیح کی جا رہی ہے انہیں ان کی ای میل پر ای ویزے سینٹ کر دیے جائیں گے جس پہ ان کے ویزے کی اکسپائری ڈیٹ موجود ہوگی کہ اکسٹینشن کے بعد ان کے دوبارہ سے ویزے کب اکسپائر ہوں گے یاد رکھے ناظرین سعودی جوازات مرحلہ وار تمام اکام میں ایکزری انٹری ویزا ویزر ویزا ٹوریسٹ ویزا میں خودکار نظام کے تحت فری میں اکسٹینشن دے رہا ہے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ